دوستو اس سمیں دنیا کے بڑے بڑے دیس امریکہ کے اندر بیٹھ کر یونائٹی نیشن کے اندر اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیل گاجہ یود کو رکھوایا جائے ساتھی اسرائیل کے اوپر دباؤ بنایا جائے لیکن دوسری طرف اسرائیل رکھنے کا نام نہیں لے رہا کل اسرائیل کے دوارہ لیبنان پر کیے گئے بھیانک حملے کے بعد پوری دنیا شوقت ہے اسرائیل کو جانے والی کئی فلائٹ کو اس سمیں الگ الگ کنٹری نے روک دیا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل کی طرف سے اپنے دیس کے اندر امرجنسی گوشت کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی چین نے اپنے ناغریکوں کو ترنت اسرائیل چھوڑ کر اپنے دیس میں آنے کی ہدایت دی ہے وہیں سب سے امپورٹنٹ امریکہ نے اپنی سینا اسرائیل کے لیے روانہ کر دی ہے یہ سبھی بڑی ڈیولپمنٹ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوئی ہے لیکن اس بڑی ڈیولپمنٹ کے پیچھے کیا کارن ہے چلیے اسے سمجھتے ہیں ساتھی اسرائیل اور کس طرح سے اندر دیسوں کے بیچ میں ایک بڑا یدھ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو فورن پالیسی اور ورلڈ افیر سے جڑی ویڈیو پسند ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کر بیل آئیکن کو دبا لے جسے ہماری ڈیلی ایسی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دراصل دوستو کل اسرائیل نے ایک سب سے بڑا حملہ لیبنان کے اوپر کیا تھا جس میں کم سے کم پانسو لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے اس کے علاوہ سترہ سو سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اسرائیل نے ان ٹھکانوں کے اوپر یہ کاروائی کی ہے جہاں پر اس کو یہ خبر ملی ہے کہ ان گھروں کے نیچے مسائل چھپا رکھی ہے اس کا پتہ اسرائیل نے تھرمل ایمیجنگ تقنیق سے پتہ لگایا جس کے بعد یہ بڑا آپریشن لیبنان کے اوپر شروع کرتے ہوئے کئی مسائل سے حملہ لیبنان کے اوپر کر دیا گیا وہیں اب لیبنان کی طرف سے ریٹیلیشن اسرائیل کے اوپر کیا جا رہا ہے اور لگاتار اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنے بڑے حملے کے ترند بعد لیبنان نے دو سو راکیٹ اسرائیل کے اوپر داگے جسے اسرائیل کے آئرن ڈوم نے ناکام کر دیا لیکن جس طرح سے تابر توڑ چاروں طرف سے حملے اسرائیل کے اوپر ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے اپنے دیس میں امرجنسی گھوشت کر دیا ہے اس امرجنسی کے گھوشت کیے جانے کے بعد اب اسرائیل کے اندر کوئی بھی پبلک گیادرنگ وغیرہ نہیں ہوگی آپ اپنا جو بھی کام کرتے ہیں وے کرتے رہیں گے لیکن باہر ساتھ میں نکلنے سے بچے وہیں استثیقی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی طرف سے بڑا فینصلہ لیا گیا ہے اور امریکہ نے اترکت سینہ بلو کو اسرائیل کے لیے روانہ کر دیا ہے اب یہاں پر انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اسرائیل جو بھی حملے لیبنان کے اوپر کر رہا ہے وے حملے تو سٹیک ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن جو لیبنان اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے اس میں اسرائیل کا آئرن ڈوم سبھی روکٹ وغیرہ کو روک رہا ہے لیکن اس کے باوجود امرجنسی اس لئے گوست کیا گیا ہے اور امریکہ سے لے کر پوری دنیا اس لئے پینک میں ہے اسرائیل کو لے کر کیونکہ حالی میں ایک ہائپر سونک مسائل اسرائیل کے اوپر ماری گئی تھی جو کی آئرن ڈوم کو بھیدتے ہوئے اسرائیل کے اندر گری تھی یہی کارن ہے کہ امریکہ نے بھی اپنی سینہ کو اسرائیل کی رکشہ کے لئے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ اس سے پہلے اراک ایران کے حملے سے اسرائیل کو بچانے کے لئے امریکہ نے سمندر میں اپنے جہاج کی تیناتی پہلے ہی کر رکھی ہے جس میں ڈیفینس سسٹم امریکہ کے لگے ہوئے ہیں حالانکہ دوستو لیبنان کے اوپر جو یہ بھاری حملہ اسرائیل نے کیا ہے اس کا کافی زیادہ بیک کلیس اسرائیل کو دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے پیچھے کارڑ یہ ہے کہ لیبنان ایک کمجور دیس ہے اور جس طرح سے گھروں پر حملہ اسرائیل نے کیا ہے اس پر دنیا کی طرف سے تیکھی پرتکریا سامنے آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک جب اسرائیل آتنگوادیوں پر حملہ کر رہا تھا تب تک دنیا چپ تھی لیکن جو یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے اس پر تیکھی پرتکریا سامنے آ رہی ہے حالات یہ ہے کہ اس پورے میٹر پر فرانس جو کی یونائٹی نیشن کا پرمنینٹ میمبر ہے اس نے یون کی ارجنٹ میٹنگ اس مددے پر بلائی ہے آپ کو بتا دے کہ اسرائیل کے سامنے لیبنان کہیں پر بھی نہیں ٹھہرتا اسرائیل اور لیبنان کے بیچ ایک سو تیس کلومیٹر لمبی سیما ہے اسرائیل کا اتری علاقہ اور لیبنان کا دکشنی اس سیما کو بلو لائن کہتے ہیں گلوبل فائر پاورز میں سامل ایک سو پینٹالیس دیسوں کی سچی میں لیبنان کسی بھی طرح سے اسرائیل کے ٹکر میں نہیں ہے اسرائیل کی رینکنگ اٹھاروی ہے تو لیبنان کی رینکنگ ایک سو اگیاروی ہے لیبنان کے پاس ایکٹیو سین یکرمی ماتر اسی ہجار ہے تو اسرائیل کے پاس ایک دسملو سات تین لاکھ یعنی کی دو گونے سے زیادہ اسرائیل کے پاس ریزر فورس چار دسملو چھے پانچ لاکھ ہے جبکہ لیبنان کے پاس ہے ہی نہیں اسرائیل کے پاس اسی ہجار جوانوں کی پیرا ملٹری فورس ہے جبکہ لیبنان کے پاس سیف پچیس ہجار جوانوں والی پیرا ملٹری فورس ہے اسرائیل کے پاس چھے سو ایک ائرکرافٹ ہے جبکہ لیبنان کے پاس صرف اٹھہتر اسرائیل کے پاس دو سو اکتالیس فائٹر ائرکرافٹ ہے جبکہ لیبنان کے پاس ایک بھی نہیں ہے اسرائیل کے پاس 32 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئرکرافٹ وہیں لیبنون کے پاس صرف 9 ہے اسرائیل کے پاس ٹرانسپورٹ ایئرکرافٹ 86 ہے جبکہ لیبنون کے پاس ایک بھی نہیں ہے یہی کارن ہے کہ دنیا کا ماننا ہے کہ اسرائیل اپنے مجبوط ہونے کا فائدہ لیبنون کے خلاف اٹھا رہا ہے اور جب تک آتنگوادیوں پر حملہ اسرائیل کے دوارہ کیا جا رہا تھا تب تک دنیا اسرائیل کے ساتھ تھی لیکن اب جس طرح سے گھروں پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے حالانکہ اس پر اسرائیلی ملٹری کا کہنا ہے کہ گھروں پر یہ مسائل کو چھپا کر رکھ رکھے ہیں اور یہ ہم پہ حملہ کرنے کے لیے ہے یہی کارن ہے کہ ہم اٹیک لیبنون کے اوپر کر رہے ہیں برحال دوستو جس طرح سے اسرائیل لگتار حملے کر رہا ہے وہیں اب سیویلین کیزیولٹی لگتار تیجی سے بڑھ رہی ہے کیا آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دباؤ بنا کر اسرائیل کو حملے روکنے کا دباؤ بنانا چاہیے یا پھر آپ کو لگتا ہے اسرائیل صحیح کر رہا ہے اس پر اپنی رائے کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے گا انفارمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری آنے والی ڈیلی ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر بیل نوٹیفکیشن آوشہ دبالیں پھر ملیں گے ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیاواد جائے ہن